اگلا باب ہے حاکم عادل کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور عدل کرو بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں لے لے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے عدل کرنے والا حکمران انصاف بسند نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا ہو یعنی عبادت کو بڑھاپے کے لیے نہ چھوڑ دے بلکہ جوانی میں ہی شروع کر لے نمبر تین وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہے معلق رہے یعنی اسی کے بارے میں اس کا دھیان رہے یعنی مراد یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنے والا اور مسجدوں کی نگرانی اور حفاظت اور آبادی کرنے والا نمبر چار اور پانچ وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اسی محبت کی حالت میں اکٹھے ہوں اور اسی حالت میں جدا ہوں یعنی دنیا کی کوئی غرض اور لالچ ان کے درمیان نہ ہو ایسے لوگ بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اور نمبر پانچ وہ آدمی جس کو ایک حسب اور نصب اور صاحب جمال عورت نے اپنی طرح بلایا اور اس نے جواباں کہا میں اللہ سے درتا ہوں نمبر چھے وہ شخص جو صدقہ کرے اور صدقے کو اتنا چھپا کر رکھے کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور نمبر ساتھ ایک آدمی جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جائے یعنی صرف اللہ کے در سے رو پڑے اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاز سے ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے اگرچہ یہ مشکل کام ہے لیکن اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکومت اہل و ایال اور ریایہ کے متعلق عدل سے کام لیتے ہیں حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں تم ان کے لئے دعا کرتے ہو وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں تم ان پر لانت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لانت بھیجتے ہیں راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسے حکمرانوں سے الہدگی اختیار نہ کر لیں یعنی بغاوت نہ کر لیں فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں حضرت عیاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جنتی تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک عادل حکمران جو توفیقی آفتہ ہے یعنی جسے اللہ کی طرف سے عدل کی توفیق مل گئی نمبر دو رحیم اور نرم دل آدمی جو ہر عزیز اور مسلم سے مہربانی کا سلوک کرتا ہو نمبر تین پاک باز اور کسی سے سوال نہ کرنے والا شخص جو ایالدار ہے یعنی ضرورت مند بھی ہے اس کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اگلا باب ہے باب وجوب تاعت ولات الامری فی غیر معصیت و تحریم تاعتهم فی المعصیت معصیت یعنی گناہ کے بغیر حکمرانوں کی اطاعت کے وجوب اور معصیت میں ان کی اطاعت کی حرمت کا بیان جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کہیں تو وہ نہیں ماننا چاہیے لیکن اگر وہ عوام کی مسئلہت میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بات کہیں تو اس کو ماننا فرض بھی ہے قرآن پاک میں ہے یا ایہا اللہزین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولیل امر منکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں یعنی مسلمان حکمرانوں کی اس میں آپ دیکھیں کہ وہ تمام اصول اور قوائد یا قوانین جو کسی بھی امور سے متعلق قرآن اور سنت میں نہ ملتے ہوں لیکن کسی حکومت کو چلانے کے لیے کسی ادارے کا ڈسپلن قائم کرنے کے لیے جو وضع کر لیے جائیں تو ایسے قوانین جو ہیں ان کو ماننا بھی عوام طور فرض ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے ٹکراتے نہ ہوں اس کی چھوٹی سے مثال ہے جیسے ٹریفک لائٹس ہیں اب قرآن پاک میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک لائٹس کی پابندی کرو یا جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہوں ان کی بات مانو کہ انہوں نے تمہاری ہی جان کی حفاظت کے لیے تمہارے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا عموما ہمارے ہاں لوگ کسی بھی چیز کو جب کسی پابندی کو توڑنا چاہتے ہیں کسی اصول ذابطے کو نظرانداز کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ تو حکومتی نے قانون بنایا ہے حالانکہ اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ جو کسی ایسی چیز سے نہ ٹکراتا ہو کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو تو اس حکم کو ماننا بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر وہ اطاعت نہ ہوگی کوئی ڈسپلن قائم نہ ہوگا تو اس سے افرہ تفریق آلم ہوگا اور ہر شخص اپنے مو مہار پہ جدر جا رہا ہے چلا جائے گا اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا ایک شخص یہ کہے کہ میری مرضی یا میری آزادی جو کچھ میں چاہوں کروں مجھے کسی قانون کی پرواہ نہیں تو وہ یہ ضرور سوچ لے کہ وہ دوسروں کی آزادی پر اپنی آزادی کو ترجیح نہیں دے سکتا اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ریڈ لائٹ کروس کرتا ہے اور گاڑی کو کسی اور کی گاڑی پر دے مارتا ہے تو اس نے اپنی آزادی تو استعمال کی لیکن دوسرے کے جینے کا حق بھی چھین لیا تو ایسی آزادی جو ہے وہ اسلام میں منع ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہو جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر مسلمان شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاکم کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے خواہ وہ حکم اسے پسند ہو یا نا پسند ہو مگر یہ کہ اس کو گناہ کا حکم دیا جائے اگر اس کو معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ اطاعت کرے مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ نماز نہ پڑو یا کوئی یہ کہے کہ تم دین کا کوئی اور حکم توڑ دو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلو تو ایسی صورت میں پھر بات نہیں ماننی چاہیے لیکن وہ تمام باتیں جو اس کے شریعت کی روح کے مطابق آ رہی ہوں اور اس کی خلاف ورزی میں نہ ہوں خواہ وہ قرآن و سنت میں نہ بھی لکھی ہوئی ہوں پھر بھی ان کا ماننا ضروری ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بیعت کرتے کہ ہم آپ کا حکم سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے تو آپ ہمیں فرماتے جو تمہاری استطاعت میں ہو یعنی ساتھ یہ بھی کہو کہ جتنا ہم میں حمد ہوگی اتنی ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ اللہ کے نام پر اگر کوئی شخص اہد کرتا ہے یا بیعت کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو اس پر بھی پکڑ ہے لیکن اگر انسان یہ چیز ساتھ لگا دے کہ جتنی مجھ میں حمد اور استطاعت ہوگی تو اس میں انسان کی بھلائی ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو اتاعت کے بندن سے آزاد ہو جائے وہ قیامت کو اللہ تعالی سے ملے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور جو اس حالت پر مرے کہ اس کی گردن میں اتاعت کا توق نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی ایک قانون کو توڑ کر اور اس کی پابندی سے آزاد ہو کر مرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ جماعت المسلمین سے الہدہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے اب یہاں اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے مسکورٹ بھی کیا ہے انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی یعنی اسلام کے اندر ہی گروہ بنا لیے اور پھر ان میں سے جو اس کا امیر ہوا وہ اپنے لیے اس حدیث کو استعمال کرنے لگا تو بات یہ ہے کہ اسلام میں حاکم یا امیر کی جو دیفینیشن ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ امیر وہ ہے جو حد قائم کر سکے حد قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک قانون کو نافذ کر سکے انہی جماعت کے یا کسی بھی اربنائزیشن کے وہ اس حکم میں نہیں آتے کیونکہ ان کا کام صرف ایک وقتی ڈسپلن کو قائم کرنا ہوتا ہے اللہ کی حدود کو جاری کرنا نہیں ہوتا لہٰذا اگر ان کی کوئی ایسی نافرمانی ہو جائے تو اس کی سزا وہ نہیں جو ایک حاکم وقت کی بغاوت کی سزا ہے یعنی باغی کی سزا آپ سب کو معلوم ہے کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے جس کا سر خوشک انگور جتنا ہو یعنی وہ دیکھنے میں اس کی کوئی شکل یا حیبت نہ ہو لیکن اگر اس کی بیعت کر لی گئی ہے اسے چل لیا گیا ہے تو پھر اس کی بات تمہیں ماننا لازم ہوگی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی اور ناپسند میں بھی اور اس حالت میں بھی کہ تم پر کسی کو ترجیح دی جائے یعنی اگر ایک وقت کا حاکم جو ہے ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور جسے ترجیح نہیں دی جاری جسے امپورٹنس نہیں مل رہی تو وہ یہ سوچ کے کہ مجھے تو اگنور کیا جا رہا ہے لہٰذا وہ سازشیں شروع کر دے تو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی فرمایا خواہ تمہیں حکم پسند ہے یا نہیں اور خواہ تمہارے اوپر کسی اور کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے پھر بھی تم پر لازم ہے کہ تم امام وقت کی بات کو سنو اور مانو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر پر تھے کہ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا ہم نے اسے کوئی اپنا خیمہ درست کرنے لگیا کچھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے لگے اور کچھ لوگ جانوروں کے پاس تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرادی نے ندا دی نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کو ان کی بہتری کی ہر وہ چیز بتائے جو وہ جانتا ہے اور انہیں ہر اس چیز سے ڈرائے جو اس کے علم ہے کہ ان کے لئے بری ہے اور تمہاری اس امت کی آفیت اس کے ابتدائی حصے میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے آخر میں آفتیں اور ایسے امور نازل ہوں گے جن کو تم ناپسند کرتے ہو فتنے آئیں گے اور ایک فتنہ دوسرے فتنے کے مقابلے میں معمولی نظر آئے گا یعنی امت کا پہلا حصہ جو ہے وہی محفوظ ہے لیکن بعد میں فتنوں پر فتنے ہوں گے ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دینے والا ہے پھر وہ فتنہ گزر جائے گا اور ایک اور فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہی ہے یہی ہے جو مجھے ہلاک کر دے گا پس تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے اس حالت پر موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو لوگوں کو وہی چیز دے جو وہ خود چاہتا ہے کہ اسے ملے اور جو کسی حکمران کی بیعت کرے اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے اور دل کا خلوص بھی اس کو پیش کرے تو اس کو چاہیے کہ حسب اطاعت اس کی فرما برداری کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے امارت چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو یعنی فتنے اور فساد کو بند کرنے کے لیے ایسے باغیوں کو پھر قتل کیا جا سکتا ہے یعنی یہاں پر بھی اصل میں تو جو روح ہے اس حدیث کی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم دی گئی اکٹھا ہونے کا سبق دیا گیا پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا سلمہ بن یزید الجوفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے لوگ ہمارے امیر بن جائیں جو ہم سے اپنا حق طلب کریں اور ہمارا حق ہمیں نہ دیں تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روح انور پھیر لیا یعنی مو موڑ لیا انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو کیونکہ ان کی ذمہ داری ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری تم پر یعنی حکمران کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ رعایہ کا خیال رکھے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے حکمران کی بات مانو تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس بحث میں مت پڑو کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسی ترجیحات اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم ناپسند کروگے صحابہ کرام نے ارز کیا جو ہم میں سے ایسی صورت دیکھے صحابہ نے ارز کیا جو ہم میں سے ایسی صورت دیکھے انہیں ایسے حالات ہو جائیں اس کے لئے کیا حکم ہے فرمایا جو حقوق تم پر ہیں وہ تم ادا کرو اور اپنے حقوق کے لئے اللہ کے حضور التجا کرو یعنی فساد اور لڑائی جھگنے کی بجائے اللہ تعالی سے رجوع کرو اپنے حق مانگنے کے لئے لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہیں وہ ادا کرتے چلے جاؤ کیونکہ ہر شخص جب اپنی ذمہ داری چھوڑ دے گا تو اس کے نتیجے میں سب ڈوبیں گے اس لئے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا کیا فرض بنتا ہے وہ کیا کرنے کے قابل ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور اپنے حصے کا ایک چراغ جلا دے تو معاشرے کے اندر سے خود بخود اندھیرہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو گویا ایک حاکم عادل اور حاکم وقت ایسا جو انصاف پسند ہو اس کا حکم ماننا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے امیر کی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو اسے چاہیے کہ صبر کرے اسے چاہیے کہ صبر کرے کیونکہ جو شخص امیر کی اطاعت سے بالشت بھر بھی نکل گیا وہ جاہلیت کی موت مرا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو حکمران کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظلیل کر دیتا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اگلا باپ ہے کہ بابن نہیں ان سؤال الامارت و اختیار ترک الولایات اذا لم يتعین علیہ او تدو حاجتن علیہ امارت طلب کرنے کی ممانت اور امارت کے تقاضوں پر پورا نہ اتر سکنے یا ضرورت کی صورت میں امارت ترک کر دینے کا بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین پر بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے یہ آیت ہے حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ امارت کا سوال کبھی نہ کرنا کیونکہ اگر بغیر طلب کیے تجھے امارت دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر تیرے طلب کرنے پر تجھے امارت دی گئی یعنی تم نے خود عہدہ مانگا تو تجھے امارت کے سپرد کر دیا جائے گا اور تُو خداون کی مدد سے محروم ہو جائے گا اور جب تُو کسی بات پر قسم کھائے اور پھر تجھے معلوم ہو کہ دوسرا پہلو اس سے بہتر ہے تو بہتر پہلو پر عمل کر اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے یعنی اگر کسی نے ایسی بات پر قسم کھالی ہے مثلا کوئی کہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا تو اس کو ایسی قسم نہیں پوری کرنی چاہیے بلکہ جو چیز بہتر ہو اسے اختیار کر لے قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زر میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں اور میں تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں کبھی از خود دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا اور نہ کبھی یتیم کے مال کا والی بننا یعنی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لینا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے فرمایا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنا دیتے یعنی گورنر نہیں بنا دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے کندے پر مارا اور فرمایا اے ابو زر تم کمزور ہو اور وہ امارت یعنی یہ گورنری ایک امانت ہے اور وہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی یعنی اگر تم اس حق نہ ادا کر سکے مگر اس شخص کے لیے نہیں جو اس کو حق کے ساتھ حاصل کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرے وہ تو رب عرش کریم کے سائے تلے ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم امارت کی حرص کروگے اور امارت قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی یعنی اس کو طلب کروگے اور پھر اس کے تقاضے نہ پورے کر سکے تو پھر پوچھ بھی سخت ہوگی اسی طرح اگلا باب ہے باب حسس سلطان والقاضی وغیرہما من بولات الامور حکمران قاضی اور دیگر اہدداروں کو نیک وزیر مقرر کرنے پر ابھارنے اور انہیں برے رفقہ اور ان کی باتیں تسلیم کرنے سے درانے کا بیان قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے کی حمایت اور ناجائز حمایت جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں دشمنی میں بدل جائے گی کیونکہ انسان ایک دوسرے کو بلیم کرے گا کہ تم نے مجھے گمراہ کیا تیرے مشوروں نے مجھے ڈبویا تو یہ انسان کو دنیا میں ہی اس دن سے پہلے اس چیز کا سوچ لینا چاہیے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہم اسے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مربوس فرمایا جس شخص کو بھی خلیفہ مقرر فرمایا اس کے ساتھ اس کے دو ہمراز ہوتے ہیں ایک ہمراز اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اور دوسرا اس کو بدی کا حکم دیتا ہے اور اسے بدی پر ابھارتا ہے اور گناہ سے پاک وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب ایک انسان کسی ذمہ داری یا منصب پر پہنچتا ہے تو دونوں طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو نیک مشورے دینے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو برے طرف لے جانے والے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں حاکم کا یہ فرض ہے کہ جو نیک مشورے دینے والے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور دوسروں کی بات نہ سنیں کیونکہ ایسی صورت میں انسان یعنی بعض وقت حاکم خود برے نہیں ہوتے لیکن ان کے مساحب اور وزیر اور ان کے مشیر جو ہیں وہ خراب لوگ ہوتے ہیں جو پھر ان کو ڈبونے کا سبب بن جاتے ہیں تو اس جی سے یہاں منع کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مخلص وزیر مقرر کر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے اور اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے یعنی اسے انکرج کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے مطالق اس سے مختلف ارادہ فرماتا ہے یعنی برا ارادہ کرتا ہے تو ایک برا وزیر اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اگر امیر بھول جائے تو وہ یاد نہیں دلاتا اور اگر اسے یاد ہو تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا یعنی وہ اسے ڈبونے کا سبب بنتا ہے باب النہی ان تولیت الامارت والقضاء وغیرہما من الولايات لمن سألا سوال کرنے اور حرس رکھنے والے کو امارت قضاء اور دیگر عہدے دینے کی ممانت یعنی ایسے لوگوں کو عہدے نہیں دینے چاہیے جو اس کے حریص ہوں یا اس کو مانگے یا اس کو لینے کے لیے دوسروں سے سفارش کروائیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا میں اور میرے چچہ ذات بھائیوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن علاقوں کا اللہ تعالی نے آپ کو والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا ہمیں امیر بنا دو دوسرے نے بھی یہی عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کام کا کسی ایسے شخص کو والی نہیں بناتے جو اس کی درخواست یا خواہش کرے یعنی جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے کیونکہ وہ سب سے پہلی اس کی ڈسک والیفیکشن ہے کہ وہ کوالفائی نہیں کرتا جو اپنے آپ کو خود پیش کرے ہاں اگر اس کے اوپر ذمہ داری آ پڑے تو پھر اگر وہ کمزور بھی ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا اگر اس کی نیت درست ہے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انکہ انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة عین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل الينا اسرا كما حملته الى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به وعفؤنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا حي يا قیوم برحمتك نستغیس لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وازائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا قوة إلا بالله العلي العظيم لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كدير رب نسألك موجبات رحمتك وازائم مغفرتك وازائم مغفرتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويمیت حی لا يموت ابداً ابداً ذو الجلال والإكرام بيدك الخير انك على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اننا نسألك من الخير كله اللهم اننا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اننا نعوذ بك من شر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له یا حی یا قیوم برحمتک نستغیس اللہم انہا نسألکا العافیتا فی الدنیا والآخرا اللہم انہا نسألکا العافیتا فی دیننا و دنيانا و اہلنا و مالنا اللہم استرعوراتنا اللہم استرعوراتنا و آمن روعاتنا و آمن روعاتنا اللہم احفظنا من بين ایدینا و من خلفنا و ان ایماننا و ان شمائلنا و نعوذ بعزمتک ان نغتال من تحتنا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على اهدک و بعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على اهدک و بعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لي فإنه لا يغفر الظنوب إلا أنت لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغیس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك اللهم اکفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أم من سباك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا زلجلال والإكرام ربنا أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمي العليم بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمي العليم اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بسرنا لا إله إلا أنت حسب الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو الدعا وطبالینا انکا انتا الطواب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلا اہلہ واسحابه و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحمالراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ